ہم کس زمانے یا دور میں موجود ہیں کیا کچھ ہو چکا کیا اب ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہونا باقی ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دور میں خروج دجال کا گمہ گزرا تھا مدینہ منورہ میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام ابن سیاد تھا وہ ایک معامہ تھا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور چند دیگر لوگوں کے ساتھ ابن سیاد کی طرف روانہ ہوئے انہوں نے ابو مالیہ کے ایک کلے کے پاس کھیلتے ہوئے ابن سیاد کو پایا اس وقت ابن سیاد قریب بلوغت تھا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا اس وقت علم ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کی پشت مارا اور اس کے بعد ابن سیاد اور اللہ کے رسول کے درمیان مقالمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی امائین یعنی انپڑ عرب لوگوں کی طرف رسول بنا کے بیج گئے ہیں پھر ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کی رسالت سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے ابن سیاد سے ایک اور سوال کیا اور فرمایا کہ تجھے کیا نظر آتا ہے ابن سیاد نے کہا کہ میرے پاس سچ اور جھوٹ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو معاملہ کچھ غلط ملط ہو گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو اسے پوچھنے کے لیے دل میں ایک چیز چوبا رکھی ہے دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لفظ سوچ رکھا تھا کہ ابن سیاد اسے بوجھ کر بیان کرے اور وہ لفظ تھا دخان ابن سیاد نے دخان کہنے کی کوشش کی تو اسے یہ لفظ کہنے کی توفیق نہ ہوئی اور اس نے دخان کے بجائے دخ دخ کہنا شروع کر دیا دراصل ابن سیاد کے پاس کچھ ایسے جن تھے جو اسے چیزوں کی خبر دیتے تھے جن بھی اس لفظ کو درست معلوم نارس کر سکے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل میں چھپا رکھا تھا ابن سیاد نے کہا وہ دخ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھٹکا ہے تجھ پر تو اپنی حیثیت سے آگے نہیں بڑھ سکے گا حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اگر یہ ابن سیاد ہی دجال ہے تو تم اس پر غلبہ نہیں پاسک ہوگی اور اگر یہ دجال نہیں تو پھر سے قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں صالح بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے سنا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خجوروں کے اس باق کی طرف چلے گئے جہاں ابن سیاد رہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خجوروں کے درختوں کے پیچھے چھپتے چھپتے اس باق میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے تاکہ اس سے پہلے کہ وہ آپ کو دیکھ سکے آپ اس کی باتیں سنیں تو آپ نے دیکھا کہ ابن سیاد کمبل اڑے ایک بچھونے میں لیٹا ہوا ہے اور موہ میں کچھ بڑھ بڑھا رہا ہے ابن سیاد کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درختوں کے پیچھے چھپتے ہوئے دیکھ لیا اور کہا کہ ارے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ سنتے ہیں ابن سیاد اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج یہ اور مداخلت نہ کرتی تو مجھ پہ واضح ہو جاتا کہ یہ دجال ہے یا نہیں یہ بھی حضرت ابو سعید حضری سے روایت ہے کہ ایک سفر میں جب وہ اور ابن سیاد تنہا تھے تو وہ شدید وحشت کے عالم میں ان سے بولا کہ اے ابو سعید لوگ میرے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں ان پر میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی درخت سے لٹک کر خود کو پھانسی دے دوں اے ابو سعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کسی اور پر مخفی ہو نہ ہو لیکن تم انصار سے وہ پوشیدہ نہیں ابو سعید تم کو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ علم ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دجال بانچ ہوگا اس کی اولاد نہیں ہوگی جبکہ میری اولاد مدینہ میں موجود ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ دجال مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا جبکہ میں مدینہ سے آ رہا ہوں حضرت ابو سعید حدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اس کی باتیں تسلیم کر لیتا لیکن اچانک ابن سیاد نے کہا خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ دجال کی جائے پیدائش کونسی ہے اور اس وقت وہ کہاں ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کہا تمہارے لئے دن بھر ہلاکت اور بربادی ہو بے شک ابن سیاد دجال نہیں تھا لیکن اس کے پاس شیطان جن تھے جن کی وجہ سے وہ مختلف باتوں کی خبریں دے دیا کرتا تھا اس کی آخری زندگی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اس نے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ حرمین میرا اور اس کی نماز جنازہ مسلمانوں نے پڑھائی یہ ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کہ دجال کے آنے سے پہلے بارش کم ہوں گی